کیا ہو ابانو؟ آئیشہ نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ نہیں بڑھا مجھے نہیں لگتا اس گھر میں وہ آئے گی کیوں؟ کیوں نہیں آئے گی وہ؟ ایسا مت کہو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آ جائے گی تم نے اسے سمجھانے کی کوشش کرنی تھی نا؟ سمجھا کر منا کر لے آتی ساتھ؟ بات اب سمجھانے بجھانے سے بہت آگے نکل گئی ہے کوئی فائدہ نہیں اسے منانے کا یا سمجھانے کا یہ وہ آئیشہ ہی نہیں جو مان چاہے یا سمجھ چاہے جس آئیشہ سے میں مل کے آئی ہوں نا وہ تو بہت زد میں ہے ایسی زد میں جس کے آگے کسی کی بھی نہ چلے بانو وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زندہ ہے یہی کافی ہے جو باتیں وہ کر رہی تھی نا یہ تو ڈر گئی تھی گئی تو تھی میں اسے اپنی نوکری کا بتانے ہوں خیر اممہ مجھے نوکری مل گئی ہے کہا تھا نا آپ سے کہ دعا کیجئے گا اور گھر بھی مل رہا ہے کمپنی والے کا لوگ بھیجیں گے ہم سامان شفٹ کریں گے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا اممہ اب آپ یقین کر لیں اپنی قسمت پہ بھی اور اپنی بیٹیوں پہ بھی بہت مبارک کو بانو تم نے سچ میں بہت اچھی خبر اس لائی ہے موسیقی سجدی پھروں آہے پھروں بھولتی روں خوابوں کی میں مالا موسیقی